ہلو فرنڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس دو موٹریں ہیں اس کو ایک ٹیمر کے ساتھ کیسے کنٹرول کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام بھی بنائی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے کہ میں نے یہ ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے تو اس ڈائیگرام کے ثروح ہم آپ کو آج یہ وائرنگ کرنا سکھائیں گے کہ یہ وائرنگ کیسے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم یہ اس کی ٹرپ کی انڈکیشن ہے اور جو ہمارے پامپ ون کی اور پامپ ٹو کی جو آن کی انڈکیشن ہے وہ بھی لگانا سکھائیں گے اور جو اس کے ٹائمر ہے اس کی سیٹنگ بھی کرنا سکھائیں گے تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیز چاہیے ہوتی ہے ایک ہمیں سنگل پول ایم سی بھی چاہیے ہوتا ہے جو ہمارا جو اس کے سرکٹ کو کنٹرول کرے گا ایک ہمیں ٹوانٹی فور آور کا ٹائمر چاہیے ہی جس کے اوپر ہم ٹائم سیٹ کریں گے اور ہمیں دو کونٹیکٹر چاہیے ایک پامپ ون کیلئے اور ایک پامپ ڈو کا لیے جیسے موٹر ہون کیلئے اور موٹر ٹو کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دو اوورلوڈ رلے چاہیے جو ہمارے موٹر کو یا ہمارے پامپ کو اگر ہمارا اوورلوڈ ہو جائے گی تو اس کو ٹرپ کروانے کے لیے یہ ہماری اس کی پروٹیکشن کے لیے ہم یوز کریں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن وہ ملتا رہے ہیں تو چلے اب ہم آپ کو جو اس کی وائرنگ ہے وہ کرنا سکھاتے ہیں کہ اس کی وائرنگ کیسے کرتے ہیں فرنز جیسے کی اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ دائیگرام بھی بنائی ہوئی ہے تو پہلے ہم آپ کو جو دائیگرام ہے وہ سمجھا دیتا ہوں تو یہ دائیگرام یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایک لائن لی ہے سپلائی دی جو ہمارا سنگل پول ایم سی بھی ہے اس میں دی اس سے اوٹ پوٹ لے کے میں نے یہ دو اوورلوڈ رلے لگائی ہوئی ہیں جیسا کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دو اوورلوڈ کے ہم نے انسی پوائنٹ یوز کیا ہوا جو ہمارا سپلائی کے لیے آتا ہے تو یہ دو اوورلوڈ کے انسی پوائنٹ ہم نے جو سیریز میں لگائی ہوئی ہے تو دونوں اوورلوڈ رلی کے سیریز سے نکال کے سپلائی ہم ٹائمر کو آن کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو اس کا دو اوورلوڈ رلی کے دو اینو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ ہم نے سیریز میں کیے ہوئے ہیں جو کامن کیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ٹرپ کی اینڈکیشن بھی لگائی ہوئی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا ہم آن کریں گے سرکٹ کو آن کریں گے تو ہمارا ٹائمر آن ہو جائے گا تو ٹائمر کے انسی سے ہماری جو موٹر وان ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کلوز پوائنٹ سے ہمارا کونٹیکٹر پہلا آن ہو جائے گا کونٹیکٹر آن ہوگا تو جو ہمارا کونٹیکٹر آن ہوگا تو جو ہمارا انو پوائنٹ ہے وہ انسی ہو جائے گا تو ہمارا جو پمپ 1 کا انڈکیشن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آن ہو جائے گی تو جیسے ہمارا ٹائمر جو ٹائم پورا کرے گا تو ہمارے جو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پمپ 1 کا جو انسی پوائنٹ ہے یہ اینو ہو جائے گا اور یہ پمپ 2 کا جو اینو پوائنٹ ہے وہ انسی ہو جائے گا تو ہمارا جو پمپ 2 ہے وہ آن ہو جائے گا اور اسی کے کونٹیکٹر سے ہم نے یہ ایک انڈکیشن لگائی ہوئی جو اس کی اون کی انڈکیشن ہے یہ این او پوائنٹ ہم نے یوز کیا ہوا ہے تو چلے اب ہم آپ کو اس کی جو وائرنگ ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں فرنٹ جیسا کہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے جو سپلائی ہے وہ ایم سی بی میں دے دی اور ایم سی بی سے آوٹ پوٹ نکال کے میں نے جو پمپ ون کا رلی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رلی کے اند جو اس کا کومن پوائنٹ ہے اس کو اوپر دے دیے اور ابھی جو دوسری وائرنگ ہے وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو اس سے وائرنگ کرنے سے پہلے ہم نے یہ جو دو اوورلوڈ رلی تھی اس کو ہم نے کونٹیکٹر کے جو نیچے ہے وہ ہم نے فلی ٹائڈ کر دی ہے تاکہ ابھی کوئی ہمارا سرکٹ جو اس کی پوٹرکشن ہوتی ہے موٹر کی وہ صحیح طریقے سے ہو سکے تو آپ نے یہ فلی ٹائڈ کر دینا ہے اس کو ابھی جو ابھی نیکسٹ وائرنگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی اس کی نیکسٹ وائرنگ ہے وہ میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں فرنٹ جیسا کہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے ہماری اوورلوڈ رلی تھی اس کے کومن پائنٹ سے دی اور اس کو آگے ہم نے جو اس کا دوسرا بھی ہم نے اس کا کومن پائنٹ بنا لی ہے اور اس کے ابھی جو کلوز پائنٹ سے نکال کے ہم نے جو دوسرا اوورلوڈ رلی تھی اس کے کومن پائنٹ پر دے دی اور اس کے آگے ہم نے یہ لپ ڈال دی اس کا جو کومن پائنٹ بنایا ہے اب یہ ایک اینو پوائنٹ ہے کہ ہمارا اینسی پوائنٹ ہے جیسا کہ ابھی آپ میری یہ ڈائیگرامیں بھی دے سکتے ہیں کہ ہم نے سپلائی دی اور ادھر سے ہم نے جو سیریز میں ہم نے یہ سپلائی کر دی ابھی جو دوسری ہماری اوورلوڈر لے تھی ابھی جو دوسرا بھی ہمارا اوورلوڈر کے پوائنٹ ہوں گے اس سے ہم نکالیں گے ہماری ٹرپ کی اینڈکیشن لگا دیں گے جیسا کہ ابھی دے سکتے ہیں اس سے ہم نے یہ دیکھیں کومن کر کے جو ہماری ٹرپ کی اینڈکیشن تھی وہ میں نے لگا دی اور نیچے سے ہم اس کو نیوٹر سپلائی دے دیں گے جیسا کہ ابھی میری آپ یہ ڈائیگرامیں بھی دے سکتے ہیں کہ ہم نے جو اینو پوائنٹ دو اینو پوائنٹ تھے وہ ان کو کومن کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں دو اینو پوائنٹ تھے اس کو common کر کے ہم نے جو trip کی indication تھی وہ ہم نے on کروائی ہے جیسے کبھی اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو overload relay ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں zoom کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا NO point ہے یہ ہم نے use کیا ہوا ہے NO point سے لے کے سپلائی ہم جو اس کی trip کی indication تھی اس میں دیئے اور نیچے سے ہم اس کو neutral لگا دیں گے اور ابھی ہم آپ کو جو اس کا timer کی ویرنگ ہے اور جو contactor کی ساتھ ویرنگ ہے وہ بھی ہم آپ کو کر کے دیکھاتے ہیں فرنز جیسے کبھی دے سکتے ہیں کہ جو ہم نے indication لگائی تھی trip کی تو ان دونوں موٹروں میں سے جو پامپ لگائیں گے تو ان دونوں میں سرکٹ میں کوئی بھی سرکٹ ابھی ہمارا trip ہوگا یا open ہو جائے گا تو ہماری جو یہ normally جو open point ہے وہ close ہو جائے گے ہمارا جو یہ trip کی indication ہے وہ on ہو جائے گی تو ہمارا دونوں پامپ میں سے کوئی بھی trip ہوگا تو ہمارا سرکٹ نہیں چلے گا اور ہماری جو trip کی indication ہے وہ چلتی رہے گی فرنز جیسا کہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ ہم نے ہمارا سرکٹ جو تھا وہ جو ہماری overload کا تھا وہ ہمارا complete ہو گیا تھا اور ہم نے ابھی جو overload کا جو دوسرا ہماری overload تھی اس کے nc point سے نکال کے supply نکال کے ہم نے timer کا جو a1 point تھا اس کے اوپر دے دیئے اور ادھر سے ہم نے اس کو جو timer ہے اس کو common کر دیا جیسا کہ آپ ابھی ادھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو دوسری overload relay تھی یہ پہلی overload relay ہے اور یہ ہماری دوسری overload relay ہے اس کے nc point سے نکال کے ہم نے سیدھا جو timer تھا اس کے a1 پہ دے دیئے اور نیچے سے ہم جو a2 ہوگا اس سے ہم اس کو neutral supply دے دیں گے تو ہمارا جو timer ہے وہ energize ہو جائے گا وہ اس کے ہمارے دو point بچتے ہیں یہ جو اس کے اوپر ایک no اور ایک nc point ہے تو اس سے ہم دو contactorوں کو جو ہے وہ energize کروائیں گے اس کے connection کریں گے فرنٹ جیسا کہ بھی دے سکتے ہیں کہ جو ہمارا دوسری overload relay تھی اس کے جو ہمارا nc point تھا اس سے نکال کے ہم نے جو ہمارا m1 تھا اس کے no point پہ اوپر supply دے دیئے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا no point ہے اس کے اوپر ہم نے supply دے دیئے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو دوسری overload relay تھی اس سے ہم نے جو ہمارا دوسرا contactor تھا اس کے no point پہ اور جو ہمارا first contactor تھا اس کے no point کے اوپر ہم نے یہ common کر دیئے اور جو اس کی output ہوگی وہ ہم indicationوں کو دے دیں گے فرنڈ جیسا کہ بھی دے سکتے ہیں کہ جو ہمارا timer ہے اس کا جو close point تھا ہم نے وہ use کیا تھا ہمارا جو motor pump 1 کے پیدے contactor کو on کرنے کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا timer ہے اس کا ہم نے nc point use کیا تھا contactor 1 کو on کرنے کے لئے تو ہم نے یہ timer 1 یہ دیکھ سکتے ہیں کہ timer کا جو nc point ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا nc point ہے ہم نے وہ use کیا ہے جو ہماری wire گئی ہے cd contactor جو ہمارا contactor a1 کے اوپر جو ہمارا first contactor تھا اس کے a1 کے اوپر تو ہمارا یہ circuit جو ہے جو ہمارا contactor pump 1 کا وہ complete ہو گیا اور جو a2 کے اوپر ہم اس کو neutral supply دے دیں گے اور جیسے ہی یہ دوسرا timer کا جو open point ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ timer کا جو open point ہے اسے ہم contactor 2 کو on کریں گے فرنٹ جیسا کہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے دوسرا contactor on کرنا تھا وہ timer کے n o point سے on کرنا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی جو wire ہے یہ جو timer ہے اس کے n o point سے اٹھا کے ہم نے جو contactor 2 ہے اس کے a2 کے اوپر دے دی ہے جیسے کہ ابھی آپ یہ circuit بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارا timer تھا اس کا n o point use کیا تھا contactor 2 کے لئے تو ابھی ہماری رہ گئی ہے جو دو indicationیں لگانی ہے اس کی pump 1 on کے لئے اور pump 2 on کے لئے تو جو اس کا جو n o point تھا دونوں کا اس سے ہم دو indicationیں لگا دیں گے اور نیچے سے ہم اس کو دونوں کو neutral supply دے دیں گے تو ہماری indicationیں بھی on ہو جائیں گی جیسے کہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دو indicationیں لگا دی ہیں یہ pump 1 کے لئے میں نے لگائی ہے اور یہ pump 2 کے لئے لگائی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے اس کا n o point تھا وہ use کیا تھا اس کا n o point کی output تھی وہ اس indication کو چلے گی اور یہ دوسرے جو contactor تھا اس کا n o point سے جو اس کی output لے کے میں نے دوسرے pump کی اس کی indication کو دے دی ہے ابھی ہم یہ جو indicationیں ہیں تینوں اس کو neutral supply دے دیں گے اور جو ہماری دو contactor ہیں اس کے a2 پیکو پر اس کو neutral supply دے دیں گے تو ہمارا جو circuit ہے وہ fully complete ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو جو اس کا operation ہے وہ بھی کر کے دکھاؤں گا جیسے کہ اب یہ دے سکتے ہیں کہ ہم نے neutral سب کو یہ نیچے سے سب کو common کی ہوئی ہے جیسے کہ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے indicationیں لگائی تھی یہ دو indicationیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ m1 کے لئے اور یہ m2 کے لئے جو ہمارا pump 1 اور pump 2 کے جو ہمارے contactor کے جو n o point سے نکال کے ہم نے یہ دونوں indicationیں لگائی ہیں تو ابھی neutral supply میں اس کو لگا دیتا ہوں پھر ہمارا circuit جو ہے وہ fully complete ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو جو اس کا operation ہے وہ کر کے دکھاؤں گا کہ یہ pump کیسے موٹر ہے جو ہمارے contactor ہے یہ کیسے چلتے ہیں overload relay کیسے trip ہوتی ہے فرنڈ جیسا کہ بھی آپ دے سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہماری ڈرائنگ کے حساب سے جو ہم نے neutral ہے وہ یہ trip کی indication کو tamer کو ہمارا contactor 1 ہے اور اس کی indication ہے یہ contactor 2 ہے اور اسی کی جو on کی indication ہے ان کو ہم نے سب common کر دی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ neutral supply لے لی ہے یہ trip کی indication کو چلی گی ہے جو pump 2 ہے اس کی indication کو اور جو ہمارا pump 1 ہے اس کی indication کو اور یہ دوسرا ہم نے جو contactor ہے اس کو A2 پہ بھی لگا دیئے اور جو contactor 1 ہے اس کے A2 پہ اور ادھر سے ہم نے common کر دی ہے آگے جو ہمارا tamer ہے اس کے A2 کے اوپر تو ابھی ہمارا جو circuit ہے وہ fully complete ہو گیا ہے تو ابھی میں آپ کو جو یہ circuit ہے اس کو power دے کے energize کر کے آپ کو اس کا جو operation ہے وہ کر کے دکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو جو tamer ہے اس کی setting بھی کرنا سکھاؤں گا کہ اس کی tamer کی setting کیسے کرتے ہیں فرنٹ جیسے کہ بھی دے سکتے ہیں کہ میں نے ابھی جو supply تھی وہ لگا دی ہے ابھی میں اس کا breaker on کرتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا جو pump 2 ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور tamer کے حساب سے بھی pump 2 چل گیا ہے تو جیسے یہ tamer tam پورا کرے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ tam پورا کیا ہے اس نے تو ہمارا pump 1 جو ہے وہ on ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں کونٹکٹر اس کا لگیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا timer ہے یہ کونٹکٹر ہے جیسے یہ بھی ٹائمر پورا کرتا جائے گا یہ pump 1 اور pump 2 کے اوپر ایسے چلتا جائے گا کہ جتنا بھی آپ نے set کیا ابھی آپ چاہتے ہیں کہ ابھی آدھا گھنٹا یہ والا pump چلے اور آدھا گھنٹا یہ چلے تو اس کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا timer ہے اس کے اوپر یہ پینے بنی ہوئی ہیں کچھ پینے جو ہیں میں نے یہ ڈاؤن کی ہوئی ہیں اور کچھ پینے جو ہیں اس کے اوپر والی سیڈ پہ ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے set کی ہے یہ اس کے جو انسی پوائنٹ بن جائیں گے اور کچھ ہمارے جو ہیں وہ انو پوائنٹ بن جائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں اس کا operation کلا رہا ہوں بھی یہ manually operation کلا رہا ہوں اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو pump کبھی one چاہ رہا ہے اور کبھی یہ two چاہ رہا ہے تو ابھی میں آپ کو جو اس کی trip ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو میرا یہ overload delay ہے اس سے میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے trip کروایا تو یہ میری trip کی indication ہے وہ بھی on ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ابھی یہ operation کرا رہا ہوں یہ کوئی بھی ہمارا جو ہے motor جو ہے pump وہ نہیں چاہ رہا ہے جب تک میں اس کو reset نہیں کروں گا تب تک یہ ہماری جو ہے وہ pump نہیں چلے گا یہ دیکھو میں نے بھی اس کو reset کیا تو یہ میرا pump چل گیا ہے ابھی میں دوسرا جو ہے اس سے بھی میں آپ کو اس کی وہ overload delay ہے اس سے بھی میں آپ کو اس کو trip کروا کے دکھاتا ہوں فرنس جیسا کہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری یہ دوسری overload delay ہے اس سے بھی میں اس کو جو ہے وہ trip کروا کے دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بھی اس کو trip کروا دیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ trip کی indication on ہو گئی ہے تو جیسے ہی میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمر کو گماؤں گا ٹیمر وہ ٹیمر پورا کر رہا ہے لیکن جو ہمارا پمپ ہے وہ کوئی بھی کونٹیکٹر ہے وہ کوئی بھی آن نہیں کروا رہا ہے جب تک میں اس کو ری سیٹ نہیں کروں گا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ری سیٹ ہوا ہے اور جو ہمارا پمپ ٹو ہے وہ آن ہو گیا اور ایسی دوسرا پمپ وہ ہے وہ آن ہوتا رہے گا تو فرنڈ اگر آپ کو آج کی ہماری جو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تھینکیو ویری مچ